پاکستان کے اندر ہے اور جو بھی پارٹی ہے جو سیچویشن چل رہی ہے کس نظر سے دیکھ لیں انہیں مہم اس کے اگر ہم بیک اپ پہ جائیں تو پاکستان جب سے آزاد ہوئے تب سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے تو پولیٹیکل جب بات کرتی ہیں تو پولیٹیکل ہمارے ہاں اس طرح گروہ نہیں کر رہی کی جس طرح ہمارے اگر بات کرتے ہیں نیبر گنڈری بھارت میں کی ہے اب وہاں پر بات کرتے ہیں پولیٹیک ہمارے ہیں یہاں کتنے مارشلہ لگ چکے ہیں وہاں پر ایک مارشلہ نہیں لگا اور جب ہم یہاں پر کمپیرٹیو بات کرتے ہیں پاکستان کے پاکستان ٹھیک ہے ہم محبے بتانے ساری چیز لیکن جو ریلیسٹک باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل اسٹیبیلٹی نہیں ہے پولیٹیکلی اگر دیکھا جائیں تو جو ہے ایک مطلب مچلی منڈی سی بنی ہوئی ہے جو ابھی کرن حکمران ہیں جن کے ابھی حکوم گورنمنٹ میں ہیں ان کو دیکھتے ہوئی تو ایسا لگتے ہیں جیسے اس ملک کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے بینگ اپ پاکستانی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں پارٹی کی بات کروں نیوٹل ہو کے تو عمران خان کے علاوہ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ واحد انسان ہے جس نے ہمیں شعور دیا ہمیں ایویرنس دی اور ہمیں بتایا کہ اپنے حق کے لیے اپنے رائٹ کے لیے بات کیسے کرنی ہے اور میں کسی بھی دوسری پارٹی کے بارے میں کوئی نظیبہ گفتگو کرنا تو نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی انسان نون لی کا سپورٹر ہے یا پیپس پارٹی کا سپورٹر ہے تو میں اس کے لیے نفرت بری نگاہ سے ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا پڑھا لکھا انسان اگر عمران خان کے مخالفت کرتا ہے تو میں اس کو پڑھا لکھا میں نہیں سمجھتا آپ کو ایک پرائیمنیسٹر بھارت کا جساں اپنے نام لیا ہے ان کی ایک ویڈیو سنانے لے گئے اس ویڈیو کو سننے کے بعد بتائیں ان کے سٹیٹمنٹ صحیح ہے اگر آپ کو بتاتا ہوں پولٹکس جو ہوتی ہے نا اٹس لائک ایک ہوت ٹھنگز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے آپ اگر جب اس نے کہا ہے کہ میں ایک اکیلا بھاری تو جمہوریت کو یہاں پر اس نے ختم کر دیا ٹھیک ہے کہ ختم ہے لیکن اس میں چیز یہ دیکھیں ٹھیک ہے موڈی صاحب اچھا انہوں نے ڈیلیور کیا دنیا کی پانچ بڑی اپنے کنٹری کو کون نہیں بنا دیا اب ساری چیزی یہ بھی ہیں لیکن اب یہ بات کریں کہ انڈیا میں موڈی میں کہتا ہوں کہ ایسا لیڈر ہے جس نے پچھلے جو جتنے بھی لیڈر سے سب سے زیادہ اس نے ممکولیت حاصل کی انڈیا میں ساری چیزیں لیکن ان پر کچھ بلیمز بھی ہیں ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں کہ ابھی یو پی سے آئے ہیں گجرات سے آئے ہیں سوری گجرات سے اب دیکھیں کہ وہاں پر ان کو دو در دو کے جو واقعہ تو انسیڈنٹ ہوئے اس میں بھی ان کو ملویس کیا جاتا رہا می بھی امنا ہنڈر پرسنٹ کریکٹ کہ وہاں پر ان کو صحیح ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن وہاں پر یہ بھی ہے لیکن یہ سیاست ہے یہاں پر چلتا ہے لیکن موڈی نے ڈیلیور کیا یہ ویڈیو میں نے دیکھا اس نے کہا ہے کہ میں نے راج نیتی نہیں کی میں نے ڈیلیور کیا ساری چیزیں کی ہیں لیکن یہ تو چھوڑے راج نیتی تو وہ راج نیتی کے علاوہ جس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ سیاست سیاست کے علاوہ چیزیں تو وہاں پر وہ پہنچیں نہیں سکتے سیاست تو انہوں نے کی ہے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سیاست کی نہیں ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے راج ریتی نہیں کی مطلب کرسی نہیں لی میں نے کرسی پر بیٹھ گا اپنے ملک کے لیے دیش کے لیے سنسیر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں مخلص رہا ہوں اپنے دیش کے ساتھ اور جو راج ریتی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے دیش کے ساتھ سنسیر مطلب مخلص نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ڈلیور کیا ہے پاکستانی پرائیم نیسٹرز کی بات کرے تو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں کیا ہمارے پرائیم نیسٹرز صرف راج دیتی ہی سنبھالی ہیں یا پھر ہمارے لئے موقع سو کے کچھ کیا بھی ہے ان پچھتر سالوں میں اصل میں آپ بات کرتے ہیں موڈی کی موڈی کا جو ایک اس نے پہلے جو پہلا ٹنیور تھا اس نے ڈیلیور کیا تب ہی اس کو نیکسٹ جو ٹنیور اس کو ملا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے اس پر اس نے ٹرسٹ شو کیا اور وہ دوبارہ آیا اور وہاں پر اب جب بات کرتے ہیں آٹوموائل انڈسٹک ہم بات کرتے ہیں اس نے جیپنیز کو کمپیٹ کر کے آگے آیا پھر ہم بات کرتے ہیں چائنا اس کا عریف ہے چائنا کو کمپیٹ کر رہے ہیں ہم تو کہاں کھڑے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کروڈ آئل میں رشیہ سے انہوں نے پرچیز کیا ازادانہ اس کی خارجہ پلیسی اس نے شوک رہی اور ان کے پاس ایک بہت اچھا فورن منیسٹر جس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ مانتا ہوں وہ ہے ایف ایم جیش شنکر اور بڑا اچھا انہوں نے ڈریور کیا ہے اور ریلی میں کہتا ہوں کہ اگر پرائم منیسٹر کے بعد اگر کوئی پرسن وہاں پر میں پرائم منیسٹر کبھی کبھی پہلے اس کو لے آتا ہوں جیش شنکر کو بڑا اچھا ڈیپلومیٹ بہت اچھا ہے اپنے ملک کی خارج اپلے اس نے کہا کہ ویسٹ کو اس نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ ویسٹ کون ہوتا ہے ہم سے بات کرنے والا انہوں نے کہا کہ ویسٹ نے کہا کہ یوکرائن پر آپ ہمارا ساتھ دیں رشیہ کے اگینس جائیں بٹ اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے وہ نیوٹل رہے اور ہمارے علمیاں یہ رہے کہ ہم ایک خیمے میں چلے گا جو ہمارا امریکہ خیمہ تھا کیا لگتا ہے کہ پرائم منیسٹر فوران منیسٹر پریزیڈنٹ یہ سب ہی ایک ملک کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں اور کیا انڈیا کے اندر جتنے بھی پرائم منیسٹر پریزیڈنٹ یا فوران منیسٹر آئے ہیں کیا وہ مخلص ہے تھے یا ابھی یہی بس مخلص ہیں نہیں مخلص کی بات آپ نہیں کرتے سارے محیبے وطن پاکستان میں بھی جتنے پولیٹیشن محیبے وطن ضرور ہیں بٹ جب آپ ایک سسٹم جس طرح بنا دیتے ہیں تو وہ سسٹم پھر اسی میں سارے آ جاتے ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی کہا کہ یہاں پر ہے تو جیسے سیاستدانوں کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ ویسے ہی کیری کرتے ہیں انڈیا میں یہ چیز ہے کہ وہاں پر جو بھی حکومت آتی سارے محیبے وطن ہیں لیکن ساتھ میں چیز یہ ہے کہ اصل میں ان کو عوام کو نے سیلیکٹ کیا مینڈٹ جو دیا ہے اس کے لئے پورا ان کو ٹائم ملتا ہے اس لئے وہ ڈلیور کرتے ہیں اور اس لئے ہندوستان آج ترقی کر رہا ہے صحیح بات ہے بلکل ایسی یہ ہے آخری ایک سوال آپ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان جو کہ ابرتے ہوئی معاشیت ہے ابرتے ہوئی ایک ملک ہے کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہئے ہیں آپ کا ہمسائے کے ساتھ ہمسائے کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ آپ کی ٹریڈ میں آپ کی ڈیپلومیٹک ریلیشن میں جیوگرافیکلی بڑی امپورٹنس اس کی ہے تو انڈیا کے ساتھ ہماری ریلیشن بہتر ہونے چاہئے اور ہم چاہئے میں بینگ ایزا پاکستانی اور بینگ ایزا جنگ جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کی طرف سے میں بھی ایک سٹوڈنٹوں میں جانتا ہوں میں اس ویڈیو کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایک تو ہمارا لیڈر نہیں دوسرا یہ دوسرے موالی کا لیڈر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں ہماری ترجیحات کیا ہے گاڑی پیسہ ایک اچھا مبائل اور ایک اچھی گاڑی یہ ہماری ترجیحات ہیں آپ کے پرائیم نیسٹر عمران ہان جو آپ کہہ رہے ہیں گزشتہ ان کی ہر سپیچ کے اندر جو ڈیبیٹ ہو دی تھی اس میں ذکرے پرائیم نیسٹر ناریندر موڈی پولیسیز انڈیا ہارجا پولیسیز پھر وہ کیوں کر رہے تھے دیکھیں جب دو ممالکہ آپس کے اندر کمپیٹیشن ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے ایکڈیمک افیرز کے حوالے سے اور پولٹیکل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایک دوسری کی بات کرتے ہیں یہ ہر ملک میں چلتا ہے تو یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیلہ کافی ہوں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کیلہ کافی ہوں انہوں نے یہ کہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا انہوں نے کہا میں اکیلا سب پہ بھاری میں راج نیتی نہیں رکھتا میں دیش کے لیے مخلص ہوں جو راج نیتی کر رہے ہیں وہ دیش کے لیے مخلص نہیں ہے مطلب انہوں نے جو بھی کہا آپ بھی سمجھ دارا آپ کو بھی سمجھ آگئے تو کیا انہوں نے غلط کہا ہے دیکھیں انہوں نے اپنے ملک کو سرفرست رکھ کے یہ بات کی ہے اس نے ہمارے ملک کو آپ دیکھیں انہوں نے کوئی خاص نشانہ نہیں بنایا ہماری پولٹیکس اور ہندوستان کی پولٹیکس دونوں ایک الگ الگ پلیٹ فرم پر جو ہے ورک کر رہی ہیں تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ہماری کر رہے ہیں ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی راج نیتی جو سمبال ہے مطلب کرسی جو سمبال ہے وہ دیش کے لیے مخلص نہیں ہے یہ تو ہمیں ہی کہہ رہے ہیں مطلب دونوں پارٹیکس تینوں پارٹیکس جدنے بھی پارٹیکس سب کرسی کے پیچھے تو لگی ہوئی ہیں ایکڑی کر رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نرندر مدی پہ چھوڑ کے عمران خان کے بارے میں کوئی سوال کریں بھر تو رہی ہوں دونوں کی تو بات کر رہی ہوں آپ مجھے بتائیں نا ہمارے پرائم نیسٹر جو گزر چکے ہیں عمران خان جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے ہر سپیچ کے اندر انڈیا کی پالیسز کا کیوں ذکر کرتے تھے کیوں کہتے تھے کہ بھئی ان کے اساس سے نہیں ہے وہ امریکہ کے بیچے نہیں جاتے وہ امریکہ کے اجنڈا نہیں ہے سانگی چاہے çünkü ہم دیکھا جائیں نا ایزف رنسلMM سٹیٹمنٹ کے حوالے سی تو پاکستان بہت پیچھے ہے انڈیا کا کمپیریزن اس لیے بنتا وہ ایکنومیکلی ہم سے بہت آگے ہے ہم اکانومیکلی جو ہے نا ڈیفالٹر ہو چکے ہیں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے ہم ہماری جو فان انشال سٹیبیلٹی ہے نا وہ بھی تک سٹیبل نہیں ہے بس abbiamo ٹنگیchem نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس لئے ہماری جو کرنسی وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے اور سٹیٹ بینک کو پاکستان نوڈ پہ نوڈ ایشو کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے ہمارے پہ کوئی بجن نہیں ہے اس وقت تو ہم ایک اکنومکلی جو ہے نا ڈیفالٹر ملک ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترجیحات پہ جو ہے نا ورک کریں اپنے نومز اور ویلیوز کو ہم اپنے کلچر سے دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے کلچر سے آپ نے کہا ہے دور ہو گئے ہمارے کلچر میں کون سا کلچر آپ مجھے بتائیں ہم تو ڈیفرنٹ کلچرز میں بٹے ہوئے ہیں ہمارا مسنوئی کلچر ہے مجھے اب ایک باہ بتائیں کیا ہمارا آپ اس کلچر کا پاہج نہیں دیکھتی میں اس پورے معاشرے کو پورے کلچر کو اپاہج اور ڈیسیبل کہتا ہوں دیکھیں ہمارے اس ملک کے اندر کیا وہ معاشرہ ڈیسیبل نہیں ہے جو ایک گاڑی پہ جانے والے انسان کو ابتر سمجھتا ہے اور سائیکل پہ جانے والے کو کمتر سمجھتا ہے ہمیں اویرنس نہیں آ سکی ہمارا مینڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا ہماری کسی نے اویرنس نہیں کی کہ بھائی پیسہ اور یہ سٹیڈس کچھ نہیں ہوتا آپ کے اندر ایک اخلاق اور ایک کردار ہونا چاہیے ہم اپنے کردار اخلاق اور کلچر سے دور ہوئے تو آج یہ جتنی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے اس کے ڈیزرو ہے میں بات کرو ہم نے آج تک امران ہن کی بات کرتی ہے پہلے تو امران ہن نے جب کرسی سنبھالی تو انہوں نے آپ سے جتنے بھی ملک تھے ان کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا ریزرو کر دیا تھا نو ڈاؤٹ آپ مانے نہ مانے لیکن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی بند کر دی ریشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اتار دیا گیا اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے سخت پولیسیز اختیار کی جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑے سے معاملات خڑاب ہوتے بھی نظر آئے ٹھیک ہے بلکل تو کیا لگتا ہے کہ آج تک کون سا پرائم نیسٹر ہے جو کہ آج پروز کے ممالک کے ساتھ اچھی بنا سکا دیکھیں جب انسان اپنے حق کی بات کرتا ہے تو ایک انڈیسٹر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں عمران خان نے جب اپنے اس حق کی بات کی ہے تو جتنے بھی دوسرے ممالک ہے وہ دیکھیں اکانومیکلی وہ ہمیں آگے ہی رکھنا چاہتے تھے اب انہوں نے اپسلوٹری نوٹ کا نائرہ لگایا ہے امریکہ کو تو کس لی لگایا نائرہ تو آج تک کشمیر کا بھی لگ رہا ہے کیا کیا ہے کشمیر کے لئے ہم بڑے اس کے پاسبان ہیں کشمیر ہم سے تو ہمارا سیند بلوچستان یہ تک نہیں سنبھالا جا رہا کشمیر کو ہم کیا سنبھال لیں گے اگر میں بات کرو عمران خان کی آپ نے کہا ہے اپسلوٹری نوٹ کا نائرہ لگایا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی بھی بہت ساری گلتیاں ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم شیلنگ ہوئی تھی زمان پارک میں جہاں پہ حادثات عام لوگوں کو فیس کرنا پڑا تھا عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوا یا کسی اور پارٹی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کیا لگتا ہے کہ اگر ساری پارٹیز مل کر کام کریں یا مل کر ایک پلیٹ فورم پر کچھ پولیسیز کر لیں جو ترے بھی پارٹیز ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم قوم کے لئے بہتر ہو جائیں دیکھیں ہماری جنہیں بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کا اپنا اپنا لگ لگ نعرہ اور سلوگن ہیں وہ ایک پلیٹ فورم پر پہلی بات ورکار ہی نہیں سکتے سب کے اپنی اپنی ترجیحات ہیں وہ کیسے کٹھے ہو سکتے ہیں پھر یہ ملک یہ ہاں کی عوام قوم کیسے ایک بنے گی جیسی عوام ہیں نا ویسا حکمران یہ تو پڑھانے حدیث میں بھی ہے یہ اتنی سی بات ہے بس ہم کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں کسی کو برا کہہ رہے ہیں ہر بندگی اپنی اپنی سوچ ہے بہت اچھا لگا آپ تینوں سے بات کر کے بہت اچھی آپ نے مطلب انفورمیشن بھی مجھے دی گیا ہے بہت شکریہ آپ کا تھانکی سببات صحیح کا ہے اگر ہمارے ملک کا حالت دیکھیں ہماری اکانومی دیکھیں ہماری ملک کے جو عمن کا جو صورتحال ہے یا غریب جو عوام ہیں ان کو دیکھ لیں ایون میں تو غریب کا کیا جو میڈل کلاس کے لوگ وہ بھی مطلب فارے ہو گئے کیا لگتا ہے انہوں نے پہلی لائن جو بولیا ایک اکیلہ سب پہ بھاڑی کیا سچ ہے وہ اگر آپ دیکھیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ انڈین کی اکانومی دیکھیں اور ہم اپنی حد کو دیکھیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ مطلب حقیقت سے بندہ آپ نے نہیں کر سکتے ہیں صرف کیا مجھوہات ہے پرائیونیسٹر نریندر موڈی آنے کے بعد انڈیا کی ہر ایک چیز بدل کے رکھ دیو انہوں نے انڈیا کے نہ صرف لوگوں کی سوچ بلکہ ملک کے ایک ایک چیز کو ڈیفیلپ کر دیا آج انڈیا دو سو پانچ ممالک میں سے پانچ بھی بڑی موشے سے تیسری پہ آ رہا ہے چائنہ کی ساری انڈریسٹری انڈیا میں مووڈ آن کر دیا کیا بجوہات ہے پرائیونیسٹر نریندر موڈی میں ایسی کیا کوالیٹی ہے خیر یہ ایک انڈیویجوال کی تو میں نہیں کہہ سکتے کہ صرف نہیندر موڈی نے سب کچھ کیا ہے لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم میں ڈیفیلٹی سب کی اپنی کنٹریبیوشن ہوگی اور نوڈوٹ آج اگر دیکھا جائیں تو انڈیا ہم سے بہت آگے آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ممبئی کا کوئی چیپ مینسٹر تھا انہوں نے جو کہے مطلب ایف ایف ایسی میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے دے دو ہزار جی دو ہزار روپے دے اور آپ لوگ بزنس کریں اور پھر وہ گروپ شکل میں بھی کرتے دو چار کلیگز مل کے اور اکیلے بھی کرتے اور پھر جو سیکسیس ان کو ملی ہے انہوں نے اس کو کہ دو ہزار سے یعنی پانچ لوگ مل کے دس ہزار سے وہ لاکوں میں انہوں نے کنورٹ کیے چار پانچ مہینوں میں ان کا دو ہزار بھی ہمارے بیس ہزار کے مطابق تو ہے تو بیس ہزار پھر بھی دو لاک ایک لاک روپے ہوگی ایک لاک سے آج کل پاکستان میں کیا ہو سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن وہ لوگ بزنس کرتے ہیں ایک ہم دیکھیں تو پچھتر سالوں کے اندر ایک دشمنی ہے ہمارے اندر بھی شاید ان کے اندر بھی انڈیا پاکستان لڑائی جگڑا اینیمی اس طرح کے ریلیٹڈ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان سارے سنیریوز ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے ملک کے لیے قوم کے لیے لوگوں کے لیے کیا ہمیں آپسی تعلقات بہتر کرنے چاہیے یا آج بھی ہمیں صرف چائنا پر ڈیپینڈ رہینا چاہیے دیکھیں بینگ مطلب اگر دیکھا جائیں تو آج کل وہ دور نہیں رہا جو پرانے زمانوں میں لڑائی ہوتی تھی اور لڑائی آج کل اکانومی کی تو ایسے پالیسیز اختیار کرنی چاہیے جس سے ملک اکانومی سرانگ ہو اور آپ مطلب ہمیں ان سے مقابلہ اکانومی میں کرنا چاہیے اور جو اور پیلڈ مطلب ہیلت میں آئی ٹی میں ایڈیوکیشن میں